بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوری اگری کلچر کے ساتھ میں ہوں سناولہ آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ذمہ دار بھائیو آج میں یہ دیکھیں تل کی فصل میں موجود ہوں اور آپ کو یہ تل کی فصل پہ یہ بلیک بلیک نظر آ رہا ہوگا یہ تلہ ہے جو تل کی فصل کا نقصان کرتا ہے آپ کو آج انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ایک کیڑا بیٹھا ہے یہ دیکھ لیں یہ بیٹھا ہے یہ تل کی فصل کو نقصان کرتے ہیں اور تل کی فصل الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی زبردست کھڑی ہے یہ دیکھیں ابھی ایک فٹ کا بھی پودا نہیں ہے اور اس کو کیپسل آپ دیکھ رہے ہیں دو نیچے دو پھر اوپر دو پھر اوپر دو پھر اوپر اور دو پھر ادھر اوپر یہ لگے ہوئے ہیں اس کی کیا واجہ ہے کیا ٹپس ہیں میں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے آگے نیکسٹ تل کی فصل کو کیسے بچانا ہے ان تیلے سے اور چھوٹے کیڑے کیڑیوں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں قریب کر کے یہ دیکھیں یہ اس پتے پہ بھی اس پتے پہ بھی کیڑا موجود ہے یعنی کہ آپ نے فوری جو ہے سپریہ نہیں کرنا میں جو آپ کو بات بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی تیلے کی فصل پہ آپ کو تیلے کیڑے کا سنڈی وغیرہ کا حملہ ہو آپ نے فوری سپریہ نہیں کر دینا اگر آپ اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے پھال چاہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں زمیدار بھائیو تیل تیلے کی فصل پہ کیڑے یہ تیلے وغیرہ کا حملہ یہ تو عام ہوتا رہتا ہے تھرپس وغیرہ کا لیکن آپ نے فوری اس پہ سپریہ نہیں کرنا کیونکہ یہ نازک سی فصل ہوتی ہے تو اس لیے اس کے پتوں پہ کافی زیادہ اثر پڑ جاتا ہے اس سپریہ کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے اچھے سے فصل کھڑی ہے اس تیلے کا حال جو ہے یہ قدرت نے خود ہی نکالا ہوتا ہے یہ آپ کو جو دوست کیڑے نظر آ رہے ہیں یہ سامنے یہ جو ہے یہ اس تیلے کو کھا جاتے ہیں تیلے کو نہیں چھوڑتے آپ نے سپریہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی اگر ایسا مسئلہ بنتا ہے تھوڑا بہتا تو یہ آپ کے تیلے کو کھا جائیں گے یہ اللہ کی طرف سے قدرت کی طرف سے نظام بنا ہوئے ہیں آپ نے اگر گاندھ وغیرہ کا سپریہ کرنا ہے تو وہ بھی نہ کریں میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا آپ چوکی کریں گوڑی کریں گوڑی سے آپ اگر اپنا ختم کر سکتے ہیں تو وہ ختم کریں بھائی اس سے آپ کی تیل کی فصل کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیل کی جو فصل ہے یہ تقریباً مہینے سے اوپر ہو چکی ہے بھارشیں وغیرہ بہت زیادہ ہی ہیں لیکن یہ کمفرٹیبل یا زبردست کھڑی ہے بڑی ماشاءاللہ اچھی کھڑی ہے تو یعنی کہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ جو ہے اگر تھوڑے بہتے تیلے وغیرہ کا حملہ ہو جائے تو آپ نے سپریہ نہیں کرنی اس کنڈیشن میں جبکہ یہ دیکھیں آپ بڑے اچھے سے پھل لگا ہوا ہے اور یہ صرف ایک پود دیکھنی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کو بھی لگا ہوا ہے یہ اس کو بھی دیکھ لیں اس کو بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیں اس کو بھی لگا ہوا ہے اس میں دو ٹپس جو ہے میں نے آپ کو دی ہیں وہ ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے وہ دو ٹپس یہ ہیں کہ آپ جو ہے سب سے پہلے اگر آپ کو ہلکا پھلکا تیلے وغیرہ کا حملہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ نے سپریہ نہیں کرنی دوست کیڑے یہ والے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے نظر آ رہے ہیں یہ کھا جاتے ہیں اس کو اور اگر گند زیادہ ہو تو آپ نے اس کی بھی سپریہ نہیں کرنی کوش یہی کرنی ہے آپ نے گوڑی کر دینی ہے تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں میں آپ کو تیل تیلی کی فصل کے متعلق مزید ٹپس دوں گا ملتے ہیں نیکس وڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ